پچھلے دو دنوں میں اس دنیا کے بہت بڑے دو اداکار ہم سے دور چلے گئے عرفان خان صاحب اور رشیق کپور صاحب ان دونوں کو ہم سب بہت پسند کرتے تھے کمال کے ایکٹر تھے عرفان خان صاحب سے تو میں کبھی ملا نہیں لیکن رشیق کپور صاحب سے میرا ایک تعلق تھا ہم اکثر واتس اپ پہ میسیجز ایکسچینج کیا کرتے تھے ٹھیک چار سال پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی ہم انہیں اپنی ایک فلم ہم بنا رہے تھے جوانی پھر نیانی اس کا پارٹ ٹو بنا رہے تھے ہم ان سے پہلی بار ملے میں میرا ڈریکٹر میرا رائٹر اور جس پیار سے وہ ہم سے ملے تھے وہ پیار ابھی تک ہمارے اندر سے گیا نہیں اور شاید ہم اسے ساری زندگی یاد رکھے رکھیں گے رشی کپور صاحب کی ایکٹنگ کے ان کی اینجی کے ان کے رومانٹک کام کے بہت فین ہیں سب ہی ان کو پسند کرتے ہیں لیکن جو ان کے مجھے سب سے اچھی بات لگتی تھی کہ جب میں پہلی بار ان سے مل کے آئے اس کے بعد وہ ہمیشہ مجھ سے انٹرچ رہتے تھے میں بھی ایک ایکٹر ہوں وہ بھی اتنے بڑے ایکٹر ہو کے ہمیشہ مجھے کال کرتے تھے جب بھی وہ میرا کوئی کام دیکھتے تھے اور میک شور کرتے تھے کہ میرا جو جو کام ہے وہ ضرور دیکھیں میری فلمیں وہ دیکھ کے مجھے اکثر کال کیا کرتے تھے کہ میں بومبے سے مورشیز جا رہا تھا اور راستے میں میں نے ایمریٹس میں تمہاری یہ فلم دیکھی تو مجھے ایڈوائز کرتے تھے مجھے بتاتے تھے کہ مجھے اس میں یہ چیز اچھی لگی مجھے انٹرٹیننگ فلمیں بہت پسند ہیں ایک دفعہ انہوں نے میری فلم دیکھی میں پنجاب نہیں جاؤں گی تو انہوں نے مجھے میری بات نیتو جی سے کرائی انہوں نے کہا میری وائف میں بھی تمہارا کوئی کام دیکھا ہے اس سے بات کرو بہت خوشی ہوئی تھی مجھے لیکن آج مجھے اسی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج وہ ہم میں نہیں ہیں ابھی کچھ دن پہلے میں نے ان کی طبیعت کون سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار ڈلی میں بہت پولوشن تھا اور اس سے مجھے انفیکشن ہو گیا لیکن میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا اور اس کے بعد پھر میں نے ان کی طبیعت کے لیے ان کو میسیج کیا پوچھنے کے لیے تو ان کا ایک مسٹ کال میرے پاس آیا تھا آئی تنک وہ پورتھ اپریل میں نے اپنے فون میں چیک کیا تو وہ پورتھ اپریل تھا اور میں شادی پہ گیا تھا اور میں ان کا فون اٹھا نہیں سکا اس کے بعد میں ان کو کال کرتا رہا میری ان سے بات نہیں ہو سکی مجھے آج اتنا افسوس ہے کہ میری وہ بات ان سے کیوں نہیں ہو سکی میں ساری زندگی یاد کرتا رہوں گا اس بات کو یہ بات میرے دل میں میرے دل میں یہ ملال رہ جائے گا کہ میری ان سے بات کیوں نہیں ہو سکی میں اللہ بلیس اس سول میں ان کے لئے دعا کروں گا ہمیشہ ان کی فیملی کے لئے بہت سی دعائیں کہ خدا ان کو حمد دے وہ کبھی نہیں ان کو بھون سکیں گے ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہوگی لیکن وہ رشی قپور صاحب ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے